بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے جنہوں کے دوران نئے مہینے جون کے پہلے ہفتے میں ملک پھر کے موسم میں اچانک سے پیدا ہونے والی بڑی تبدیلیوں مسلسل خوشک اور گرم موسم کے بعد طاقتور لمبے مغربی سلسلے اور پری منسن ہواوں کے زیرے اثر ملک کے مختلف علاقوں میں توفانی آندھی چلنے مٹی کا توفان چلنے اور گرچمہ کے ساتھ مصلادھار بارشوں اور بعض علاقوں میں شدید زالہ باری کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے بہت شکریہ تازہ ترین مسلسل اتحال کے مطابق نئے مغربی سلسلے اور پری منسن ہواوں کے زیرے اثر کل جمعہ کے بعد شام رات سے یکم اور دو جون کے دوران کشمیر گگہ بلتستان، بالائی خبر پختنوخہ اور مری راول پنڈی اسلامباد، ناروال، سیالکوٹ، گجرامولا گجرات، جہلم، لاہور، فیصلہباد، ساہیوال، پاک پتن، کسور، اوکارا، سمیت، شمال مشرقی اور بستی پنجاب کے کچھ حلاقوں میں بھی گرچ مکتے زمام اور آندھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش اور ازالہ باری کا امکان جبکہ بڑی خبر کے تین جون سے سات جون کے دوران ملکے تمام شمالی پہاڑی علاقوں میں پشاور، بنو کوہاٹ، دیر، چترال، سوات، مردان، سوابی، حریب اور سمیت، سوا خیمر پختنوخہ کے مختلف علاقوں میں اور لاہور، مری راولپنی، اسلامباد، خطہ پٹھوار، اٹک جلم، جکوال، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالا، گجرات، منڈی بھاؤدین، حافظہباد میاں والی، خوششاب، کندیاں، فیصلہباد، سرگودہ، ساہیوال، پاک پتن، اوکارا، چیشتیاں، حاصلپور سور، شیخ پورا، رینالا، خورد، ننکانا، صاحب اور ٹوبا، ٹیک سنگ، سمیت، سوا پنجاب کے بہت سارے بالائی وستی اور انڈیان بارٹس سے ملحقہ مشرق اسلام میں بھی توفانی آندھی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں اور بعض علاقوں میں زالہ باری کا امکان بھی ہے اسی دوران جنوبی پنجاب، سباسندھ اور بلوچستان کے صرف چند ایک علاقوں میں بھی لوکل ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے تو ہم زیادہ تر علاقوں میں صرف توفانی آندھی چلنے کے امکاناتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی کی موجودہ شدید لہر میں تھوڑی سی کمی آنے کے امکانات مدنورز اپنی علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ